اس ویڈیو میں ہم پیوٹ ٹیبلز ڈسکس کریں گے اور دیکھیں گے ہم ایکسل میں پیوٹ ٹیبلز کیسے کر سکتے ہیں اور پیوٹ ٹیبلز کس لیے یوز ہوتے ہیں آپ کے پاس اس ٹائم جو لسٹ آرہی ہے ڈیٹا کی اس میں آپ کے پاس کچھ سیلز پرسن آرہے ہیں پروڈکٹس آرہے ہیں ریجنز آرہے ہیں کسٹمر آرہے ہیں اور آئیٹم کاؤس وغیرہ ہے نمبر آف آئٹم جو اس سیل پرسن نے سیل کیا ہی اس کسٹمر کو اور ان کی ٹوتل کاؤس وغیرہ آرہی ہے سپوس آپ کچھ سیلز کرنا چاہ رہے تھے جس میں آپ کو ایک سیلز پرسن نے جو ٹوتل نمبر آف آئٹم سیل کیا ہی وہ فائнд آٹ کرنا چاہ رہے ہیں کوئی بھی نمبر آف آئٹمز آئٹمز نے کتنے سیل کیا ہوں اور انڈویجیو آئٹمز نے کتنے کتنے سیل کیا ہوں جو ایکسل کی شیٹ ہے سے سکرول کیا ہے رائٹ سائٹ پہ تو میرے پاس آرڈی ایک تیبل اس فارم میں created ہے میں اسے قریب لانے کے لیے اپنے دیٹا کو اس قولم کو اس کی ویڈت کم کر دیتا ہوں اور آپ کے پاس یہ جو دیٹا ہے آپ کے قریب آگیا یہ تیبل جو ہے یہ مینولی created ہے اور اس کو create کرنے کے لیے مجھے کافی time لگے گا کیونکہ اس میں مجھے مخلف فارمولا insert کرنے پڑیں گے اور پھر جا کے میں یہ تیبل create کر سکتا ہوں میرے پاس پیوٹ ٹیبل کو option ہے اس میں میں بہت آسانی سے اور بہت جلدی جو ہے اس طرح کا ایک تیبل create کر سکتا ہوں اس کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا اس کے لیے مجھے اپنی اس دیٹا کو کہیں بھی اس دیٹا کی جو لسٹ ہے اس کے کسی بھی سائل کو select کروں گا میں اور اس کے بعد میں insert کے tab میں جاؤں گا insert کے tab کے انڈر میرے پاس پہلا ہی جو سیکشن ہے tables کا اس موبل کو left سائٹ پہ میرے پاس پیوٹ ٹیبل کا بٹن ہے میں نے اسے کلک کیا اور میرے پاس یہ جی ایک ڈیالوگ باکس اپن ہو گیا create پیوٹ ٹیبل کے نام سے اس میں میرے پاس select table اور range یعنی وہ جو range ہے جس میں سے مجھے پیوٹ ٹیبل اپنا بنانا ہے وہ میں نے select کرنا ہے وہ already excel نے estimate کیا ہے جی آپ کی select کیا آپ اسے check کر سکتے ہیں اور آپ کی یہی range ہے جس میں آپ نے پیوٹ ٹیبل جس کے through آپ نے پیوٹ ٹیبل create کرنا ہے جی آپ نے چیک کر لیا اس کے بعد چوز where you want to the pivot table report to be placed یعنی آپ وہ پیوٹ ٹیبل جو ہے وہ کدھر place کرنا چاہتے ہیں میں اسے نئی worksheet میں place کرنا چاہتا ہوں جی میں نے new worksheet select کیا اور اس کے بعد جی میں نے کیا کیا جی اوکے کا button پریس کر دیا جی یہ ہمارے پاس ایک نئی sheet آگی اب ہمارے پاس ایک raw materials آگیا جس کے through ہم پیوٹ ٹیبل create کر سکتے ہیں جی ہمارے پاس یہ right hand side پہ پیوٹ ٹیبل fields آ رہی ہیں اب suppose میرے پاس وہ جو table تھا اس میں sales person اور اس کے ساتھ product number of items جو ہیں ان کی relation تھا ان کی کچھ calculations تھی تو میں کہہ کرتا ہوں جی یہ جو میرے پاس list آ رہی ہے اس میں سب سے پہلے sales person select کرتا ہوں اور اس کے بعد جی میں select کرتا ہوں number of items ٹھیک ہے جی number of items select کرنے کے بعد اب میرے پاس جو number of items آگے پیوٹ ٹیبل ایک بن گیا جس میں میرے پاس آ رہا ہے جی کہ individual sale person نے کتنے number of items sale کی ہیں اور grand total کیا ان کا میں یہ بھی دیکھنا چاہتا تھا کہ ایک sale person نے کون کون سے product کتنے کتنے سیل کیے تو میں یہ جو product میری جو field ہے اس سے میں drag کروں گا اور یہ جو میرے پاس نیچے ایک section آ رہا ہے columns کا اس میں place کر دوں گا جی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس یہ pivot table create ہو گیا جس میں exactly وہی data جو آپ نے manually ایک table create کر کے calculate کیا تھا وہ سارے کے سارے ادھر آ رہا ہے اور آپ کے پاس ادھر ایک sale person کی جو ہے individual sales آ رہی ہیں کہ ایک sale person نے ایک product کتنا sale کیا اور total اس کی sales کیا ہے آپ کو یہ table create کرتے بلکل بھی time نہیں لگے گا اور بہت جلدی سے آپ create کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ یہ جو آپ کے پاس data list ہے اس میں جتنا بھی data ہے اس کا مختلف relations جو ہیں اس pivot table سے دیکھ سکتے ہیں suppose آپ اب جو ہے customer اور جو sales person ہے اس کے درمیان جو relation ہے جو calculations ہیں جو various calculations آپ کر سکتے ہیں tables جو بنا سکتے ہیں وہ دیکھنا چاہتے ہیں آپ جی تو آپ product کو remove کرنے اور product کی جگہ آپ جی customer کو add کرنے اپنے جو ہے اس table میں آپ نے جیسے customer کو add کیا جی آپ کے جو customer کی list ہے وہ بھی آپ کے پاس روز میں arrange ہوگی کیونکہ excel میں جب pivot tables بنا رہے ہوتے ہیں جو text columns ہوتے ہیں اگر آپ اسے columns arrange کرنا چاہتے ہیں تو آپ drag کر جی columns والے section میں رہے جی آپ کے پاس columns arrange ہوں اس طرح آپ کسی بھی جی 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 بھی آپ کے پاس data تھا اس table میں اس کے دو data کسی بھی data کے درمیان relation دیکھنا چاہتے ہیں کچھ calculations کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ pivot tables کر سکتے ہیں آپ item cost کو add کرنا چاہتے ہیں میں item cost پر click کیا اور دیکھیں میرے چینج کرنا چاہتا روز اور columns کی فارم میں جو data میرے پاس column میں رو میں لے چاہتا ہوں سپوز item cost کا data ہے وہ میرے پاس values میں آرہا جی اور میں اس روز میں لے آیا اور میرا pivot table کا layout ہے وہ change ہو جائے گا اس کے علاوہ pivot table tools کا سیکشن اوپر اوپر ہو گیا جس میں دو tabs ہیں analyze and design جس میں آپ پاس various features جو آپ use کر سکتے ہیں پیوٹ table کے لیے اس کا style change کرنے کے لیے design وغیرہ change کرنے کے لیے اور اس میں آپ کے پاس subtotals کا option ہے جس میں آپ select کر سکتے ہیں کہ اپنے دیکھنا چاہتا ہوں تو میں کروں گا show all subtotals at top of group show all subtotals at bottom of group اور میرے پاس subtotals بھی آجائیں گے تو اس طرح ہم پیوٹ table کا feature ہے اسے use کر کے بہت easily اپنے data پر various calculations calculations ہیں وہ apply کر سکتے نہیں